اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم عليه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ سامینِ گرامی میں نے گفتگو کے آغاز کے لیے قرآنِ مجید کی ایک بڑی معروف اور مشہور صورت التکاسر کی آخری آیت تلاوت کی ہے یہ اتنی معصر آیت ہے کہ اگر آپ اس کی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے تلاش کریں تو زندگی کا ایک مختلف رخ ہمارے سامنے آ جائے گا ہمارا طرزِ فکر طرزِ عمل بدل جائے گا اگر غور نہ کریں تو یہ چھوٹی سی آیت ہے جو تین چار سیکنڈ میں پوری ہو جاتی ہے اللہ رب العزت نے ہماری سرزمین اور اس کا نظام یقیناً بے مقصد نہیں بنایا قرآنِ مجید میں کئی مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے یہ دنیا اور دنیا میں تم لوگوں کو پیدا کرنا اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک انتہائی شاندار اور وسیع قسم کا نظام بنانا پھر تمہاری اس دنیا کے چاروں طرف بہت ہی منفرد انداز کی ہوش گم کر دینے والی کائناتیں تخلیق کرنا اور اس میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتوں کو پیدا کرنا تمہارے آس پاس جنات کی آبادیاں بنا دینا تمہارے اندر اور باہر مختلف قسم کی کائناتوں کو تخلیق کر دینا اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کھیل تماشے کے لیے نہیں کیا ایسا نہیں تھا کہ بس ایک خیال ذہن میں کودا اور اس کی بنیاد پر یہ سارا نظام بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس نظام کو تخلیق کیا ہے اور ہمیں اس کا حصہ بنایا ہے اور اس بات کو تمام انبیاء اور رسول مسلسل سمجھاتے رہے کہ تمہاری زندگی ایک نہیں ہے بلکہ دو زندگیاں ہیں درمیان میں ایک ٹرانزٹ کا وقفہ ہے جو ہر ایک انسان کو قبر میں گزارنا ہے لیکن حقیقت میں دو زندگیاں ہیں ایک وہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں اور ایک دوسری زندگی جسے ہم نے جینا ہے جو جی رہے ہیں اس کے بارے میں آج تک کوئی ایک انسان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں اس زمین پر اتنے برس رہوں گا اور یہ سب کچھ کما کے اس دنیا سے رخصت ہوں گا کوئی ایک بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت ہی انہیں نہیں دی تھی انتہائی طاقتور بادشاہ انتہائی زوراور سے پیسالار انتہائی مضبوط پہلوان انتہائی صحت مند انسان اس کے علاوہ علم و حکمت کی دنیا میں بڑے بڑے دانشور علماء ایک فرد بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ کہا ہو یا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میں اس پہلی زندگی میں اتنے برس جیوں گا اور اس میں اتنا کچھ مجھے کمانا ہے اور جب تک یہ پورا نہیں ہوگا میں اس زمین سے نہیں جاؤں گا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نہ علم کسی کو دیا نہ قدرت دی جس کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ پریشان رہتے ہیں اور جس کے بارے میں پختہ اور یقینی علم ہمیں عطا کیا گیا ہے بغیر شک و شبہ کے ہمیں وہ بات سمجھائی گئی ہے اس کے بارے میں ہم نے پریشان ہونا چھوڑ دیا ہے اسے اپنی پریشانیوں میں سے نکال باہر کیا ہے اسی وجہ سے ہماری پلاننگز ہمارے منصوبے میز وہم و گمان کی بنیاد پر چلتے ہیں ایک اندازے کے مطابق چلتے ہیں اور اندازے سے ملنے والی زندگی میں ہم اپنی تمام صلاحیتیں سارا سرمایہ اور ساری قوتیں صرف کر دیتے ہیں اور جس چیز کے بارے میں یقینی خبر دی گئی ہے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے اس کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ ہم کر نہیں رہے جس کا نتیجہ یہ نکل لہا ہے کہ ہم ایک ایسے سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس سراب کا حاصل کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو کچھ تسلی دے دیں اس کے سوا کچھ نہیں ہے میں اگر دو تین بڑی بڑی اپنے ملک کی اور دنیا کی مثالیں صرف غور و فکر کرنے کیلئے آپ کے سامنے رکھوں تو ہم سب انہی مثالوں کی طرح ہی زندگی بسر کر رہے ہیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہمیں خبر ہے کہ نومبر میں چیف آف آرمی سٹاف نے ریٹائرڈ ہونا ہے ہمیں خبر ہے کہ صدرت مملکت کی مدت ملازمت فلان تاریخ کو ختم ہونے والی ہے اور انہیں ہم سے زیادہ خبر ہے لیکن یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ نومبر تو سر پہ آ گیا اور میری ملازمت میں تو بمشکل ڈیڑھ سال بڑس ڈیڑھ بڑس رہ گیا کیا کیا جائے زمین آسمان ایک کر کے اور یہ صرف ایک فرد کی یا دو افراد کی بات نہیں ہے ہم سب ایک طویل مدت سے اسی طرح سوچ رہے ہیں اور اسی طریقے سے اپنا عمل آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم نے کسی کاغذ پر لکھ دیا ہے کہ فلان نومبر میں فلان مارچ میں فلان اکتوبر میں فلان دو آزار تئیس میں یہ ہماری اپنی تحریر ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا ہمیں اپنی تحریر پر یقین کرنا چاہیے یا اس تحریر پر یقین کرنا چاہیے جو اس زمین کے اصل بادشاہ نے لکھی ہے یہ قرآن کا سوال ہے قرآن یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی نفس یعنی کوئی انسان یا کوئی جن یا کسی بھی مخلوق کو پیدا کیا جاتا ہے تو پیدا کرنے والا اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی موت کی تحریر لکھ دیتا ہے اس کے کاغذات میں اس کے مرنے کی تاریخ لکھی جا چکی ہوتی ہے ہمیں اس لکھی جانے والی یقینی تاریخ کی فکر نہیں ہے لیکن ہم انسانوں کے اپنے لکھے ہوئے جو خطوط ہیں جو عبارتیں ہیں جو تاریخیں ہیں اس کا ہمیں زیادہ خیال لہتا ہے اس وجہ سے روئیے میں کیا تبدیلی آتی ہے روئیے میں تبدیلی یہ آتی ہے کہ اچھا ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے ابھی تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے فلان کو ساتھی بنا لو فلان کی حمایت کر دو فلان کو کچھ کھلا پلا دو فلان سے دوستی بنا لو تو کم از کم اس تاریخ تک یا اس کے بعد تک ہم جییں گے اور اپنی ایک خوشحال زندگی بسر کریں گے سامن اگر اگر یہ والا تصور کسی جاپانی کا ہوتا تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی لوجک ہو سکتی تھی وہ یہ سوچنے کے لیے آزاد تھا اور وہ یہ سوچ سکتا تھا اور سوچ سکتا ہے کوئی چینی سوچنا چاہے کوئی بدبرست سوچنا چاہے تو وہ ایسا سوچ سکتا ہے لیکن میرے مطالعے کے مطابق ایک مومن ایسا نہیں سوچ سکتا اس کو بس رہنی دیں جلد ہے چلیں ایک منٹ کا وقفہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ میں بولنے میں زور لگا ہوں اور آپ سننے میں زور لگائیں تھنڈا بوڑا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک چلیں آواز پہنچ گئی آپ تک انشاءاللہ دیکھئے میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کر رہا ہوں رک گئی ٹھیک بس اب آپ توجہ دیں اور باقی جو مل کرنے دیں میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں اس کو تسلیم تو ہم سب کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کے مطابق اپنے رویے نہیں بدلے سوچ کا انداز نہیں بدلا اگر بدلا ہوتا تو کبھی اس پریشانے میں مبتلا نہ ہوتے آقاِ رحمت علیہ الصلاة والسلام ہر موقع پر سفر کا موقع ہو کھانے کا موقع ہو جنگ کی کیفیت ہو امن و امان کی صورتحال ہو ہمیشہ ہر کام کو آخرت کے ساتھ جوڑ کر لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنے پر آمادہ کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے کام بھی اور بڑے بڑے فیصلے بھی آخرت کے ساتھ جڑے ہوئے سے درست رہتے تھے سیدھے رہتے تھے ہم نے اپنے معاملات کو آخرت سے توڑ دیا اور اسے کاٹ کر صرف اپنی زندگی کے بارے میں جو دنیا میں انتہائی محدود اور نامعلوم ہے اس کے ساتھ جوڑ کے ہم نے سوچنا شروع کر دیا اس اعتبار سے پہلی بات جو آپ کے ساتھ میں شریک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عادت بنائیے اپنے بچوں کو اس بات کی عادت ڈالیے کہ بہت معمولی سا کام بھی کرنا ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منسلک کر دیجئے اس کا تعلق قائم کیجئے اور اس کے حوالے سے آخرت پر ایمان کو اور آخرت میں ملنے والی سزاؤں کو اور آخرت میں ملنے والی نعمتوں کو اس عمل کا اور گفتگو کا حصہ بنا لیجئے ہم نے اپنے بزرگوں کو بارہا دیکھا کہ جیسے ہی کسی بچے نے الٹے ہاتھ سے گلاس آگے کیا تو انہوں نے لینے سے انکار کر کے اشارے سے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے پکڑاؤ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ ہمیشہ اچھا کام اور صاف ستھرا کام سیدھے ہاتھ سے شروع کیا کرتے تھے اور سیدھے ہاتھ کو استعمال کرنا باعث سے برکت بنایا کرتے تھے اب یہ پانی پینا معمولی سی بات ہے میں نے ایک روز ایک ٹی وی چینل پر کوئی مذاکرہ ہو رہا تھا تو اس میں ایک سکلر دانشور یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو ہر بات میں یہ لوگ دین کو گزیڑ دیتے ہیں اب دیکھو میں یہ چائے پی رہا ہوں اب اس چائے میں دین کہاں سے آ گیا کہنے کے تو اس نے بڑی دور کی کوڑی لے کے آیا لیکن حقیقت میں اپنی جہالت کا اس نے مظاہرہ کیا اگر اس نادان کو پتا ہوتا کہ چائے کو بھی پینے کے لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ یہ بات نہ کہتا جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا اور اس انداز میں سوچنا شروع کیا تو بات چائے کی پیالی تک محدود نہیں رہی کھانے کے لقمے تک محدود نہیں رہی پھر انہی لوگوں نے ابھی چند روز پہلے یہ کہا کہ یہ محرم جب بھی آتا ہے تو ہم سیاسی نظام کے اندر حسینیت اور یزیدیت تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ یہ تو ایک سیاسی نظام ہے سیاست بازی الگ چیز ہے لوگ اس میں کرسیاں تلاش کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس میں حسینیت اور یزیدیت کہاں سے آگئی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ والا خیال کہاں سے آیا یہ وہیں سے چلا ہے کہ چائے کی پیالی میں دین کہاں سے آگیا پانی کی اندر پانی پینے میں دین کہاں سے آگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہی تعلیم دی اور قدم قدم پر اللہ کو آخرت کو اللہ کی طرف سے جزا کو یا اس کی طرف سے ناراضگی اور سزا کو گفتگو کا حصہ بنایا پھر اسے عمل کا حصہ بنایا تو پھر یہاں تک بات پہنچی کہ کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں کوئی نہیں تو ممکن نہیں ہے کہ بغیر سلام کے وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے اور ہم تو دوسروں کے علاقوں میں بھی بغیر سلام کے داخل ہونا اس میں کوئی عیب سمجھتے نہیں ہیں کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو تو بسم اللہ نہ پڑھی جائے اور ہمارے ہاتھ و بسم اللہ سے گفتگو شروع کرنا یہ اس بندے کے مولوی ہونے کی علامت ہے اور ترقی آفتہ نہ ہونے کی ایک علامت ہے جو جتنا زیادہ مغرب سے مرعوب ہے اتنا ہی زیادہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کرتے کرتے پھر نوبت بھینجہ رسید بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پورے ملک کے نظام کو ہم نے دین سے الگ کر دیا اور آپ کو پتا ہے کہ جن لوگوں نے اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا جنہوں نے اس کے لیے جدوجہت کی تھی اور جنہوں نے ابھی شیخ صاحب کی طرح بتایا جو انہوں نے قربانیا پیش کی تھی ان سب کے ذہن میں قطعی طور پر یہ نہیں تھا کہ ہم محض ایک الگ خطہ لے لیں گے اور خطہ لینے کی بنیاد پر ہم میں سے کچھ لوگوں کو وہاں اپنی اپنی حکومتیں بنانے کا موقع مل جائے گا کسی کے ذہن میں ایسا نہیں تھا کچھ لوگوں نے یہ گمان کیا اور اپنی اس غلط فہمی کی بنیاد پر یہ بھری مجلس میں جملہ کہہ دیا کہ آخر پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی اور کیا ہے اتنی قربانیاں دینے کی آخر کیا ہمیں حاجت ہے نماز تو آپ آسانی سے یہاں بھی پڑھ سکتے ہو روزے بھی رکھ سکتے ہو قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہو حج پہ کوئی جانا چاہے تو اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو آخر یہ سارا کام کرنے کی ہمیں ضرورت کیا تھی تو مصور پاکستان نے اسی موقع پر یہ کہا تھا کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا وہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام آزاد نہیں ہوتا اگر کسی علاقے میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے اگر ایسا ہے تو پورے یورپ میں آپ کو کہیں بھی نماز پڑھنے سے کوئی نہیں رکھتا ہزاروں کی تعداد میں حاجی حضرات ہر سال حرم کعوہ میں حج ادا کرنے کیلئے بھی آتے ہیں جن لوگوں نے خواب دیکھا وہ خواب بالکل صحیح بنیاد پر دیکھا کہ اسلام نماز روزے حج اور زکاة ان سب کے ساتھ اس دنیا میں آیا لیکن یہ اس کی بنیاد مکمل نہیں ہے مکمل جب ہوتی ہے کہ جب ایک پورے نظام کو جو قرآن مجید کا اللہ کی آخری کتاب کا انسانوں کو عطا کیا گیا جب تک وہ نافذ نہ ہو جائے تو مقصد پورا نہیں ہوتا آپ حضرات کو یاد ہوگا ہم نے یہ بات بھی کئی بار آپ کے ساتھ دہرائی کہ اگر صرف نماز پڑھنے کا ہی مسئلہ ہوتا تو مکہ کے بت پرستوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے کی اجازت دی دی تھی اور آخری ملاقات جو جناب ابو طالب کے انتقال سے ذرا چند دن پہلے سرداران مکہ نے ان سے کی تھی تو اس میں یہ افر موجود تھی کہ اگر آپ کا بھتیجہ اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اپنے اللہ کی عبادت کرتا رہے لیکن ہمارے خداوں کے بارے میں اور ہمارے الہوں کے بارے میں کچھ نہ کہے وہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کرتے ہیں اس طرح جیسے مل کر پہلے رہتے تھے اسی طرح اس سارے فتنے اور فساد کو ختم کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے اسی موقع پر وہ بات کہی تھی جو آپ سب جانتے ہیں کہ اے چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھیں اور مجھے اپنے مقصد سے دور ہٹانا چاہیں تو میں اس کیلئے راضی نہیں ہوں بنا پاکستان کو وجود پاکستان کو جو اس سے ہٹا کر سوچے گا قطعی طور پر وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہو نہیں سکتا اس اعتبار سے ہر چودہ اگست کو یہ بات صرف تازہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس مقصد کو تو مستقل ہمارے نظام تعلیم کا حصہ بنانا چاہیے تھا ہماری تقاریر کا موضوع بنانا چاہیے تھا ہمارے فیصلوں کی اساس بنانا چاہیے تھا ہمارے قانون سازی کی بنیاد رکھنا چاہیے تھا لیکن چونکہ دماغ میں خلل موجود تھا اور ہے ابھی تک اس لئے جب وہی کوئی قانون بناتے ہیں یا نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو بلکل بغیر کسی تکلف کے یہ کہتے ہیں کہ اس میں دین اور اسلام اس سے کیا تعلق ہے یہ تو محض سیاست ہے تو سامن اگرامی یہ بہت بڑی غلطی ہم سے پچتر برس سے مسلسل ہو رہی ہے میں یہاں ایک بات تازہ کرتے ہوئے آگے بات کو بڑھاتا ہوں اب بھی کچھ لوگ پاکستان میں ایسے موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا تھا لاہور کے ریلوی سٹیشن پر خون سے بھری ہوئی ریل گاڑیاں ان کی نظروں سے گزری تھی اور وہ لاشیں اس سے اتار اتار کر دفنگاہوں میں پہنچانے کا احتمام کرتے رہے عمر السر سے کسور لاہور کراچی میں بے شمار لوگ لاکھوں کی تعداد میں باولپر کے اسپاس کے علاقوں میں اس کی ہزاروں مثالیں ابھی تک زندہ ہیں اس بات کو بھی تازہ کر لیں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ میں یہ بات پوری تحقیق کی بنیاد پر کر رہا ہوں کوئی شخص یہ نہیں بتاتا میز ایک عام سیاسی قسم کا بیان جاری ہوتا ہے کہ بہت زیادہ قربانیاں ہم نے دی لیکن یہ باقاعدہ ڈاکمنٹڈ ہے برطانیہ اور انگلیڈ کی لابریریوں میں ان کے سکولرز کی لکھی ہوئی کتابیں اور ہمارے نوجوان جنہوں نے پی ایس ڈی کیا ان کی دریافت یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں جب یہ بٹوارہ ہوا اور پاکستان بنا تو اس ہجرت کے نتیجے میں دس لاکھ سے زیادہ انسان مارے گئے تھے دس لاکھ سے زیادہ اور کتنی خواتین اپنی عزت سے معروم ہوئیں تو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اگر پاکستان کے بنانے کا بنیادی نظریہ ہی غائب کر دیا جائے تو اس سے بڑی ہماقت اور کیا ہو سکتی ہے دوسری بات جو اس کے ساتھ جوڑ کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان انیس سو سنتالیس میں بنا ایک سال کے بعد ایک دوسری نظریاتی مملکت اسی زمین پر وجود میں لائی گئی پاکستان کے مقابلے میں اور یہ کہہ کر لائی گئی کہ ہم نے پاکستان کو ختم کرنا ہے اور وہ مملکت اسرائیل کی تھی اسرائیل نے ایک نظریہ کی بنیاد پر اپنا ملک بنایا اور ان کا نظریہ ان کے نظام تعلیم ان کے ذرائع بلاغ ان کے دانشوروں کی گفتگو ان کے علماء کے دروس ہر ایک چیز میں ان کا نقطہ نظر شامل ہے یہ جملہ عرب دنیا میں بھی پہنچا دیا گیا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو فلسطینی اسرائیل سے نکالے گئے وہ اس کے اینی گواہ ہیں اور اب بھی میڈیا میں کبھی کبھار یہ جملہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ایک بچے کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا ملک اسرائیل جو ہے اس کی حدود دریائے فراث سے لے کر دریائے نیل تک ہے ارد اسرائیل من الفراث الان نیل یہ ان کی تحریر ان کے ہر مقام پر باقاعدہ اس کو پہنچایا گیا اور بچوں کے ذہن میں یہ بات مسلسل ڈالی جاتی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں ایک لمحہ پیچھے نہیں اٹھے وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پوری ہوشمندی کے ساتھ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں جبکہ ہمیں تو اپنے اصل سے ہی الگ کر کے بلکل دور کرنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس میں تیزی آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں ملک کے صدارنے کے لیے کسی بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس بات کا پورا احتمام کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ تو ہماری مجلس میں نہیں بیٹھا کہ جو اللہ رسول کی بات کرنے والا ہو خوف کی وجہ سے کبھی کبار اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لے لیا جاتا ہے تو اس کو بھی اس قدر محدود کر دیا گیا اور دین کی تعلیمات میں سے اس بنیادی اور بڑے جز کو نکال کر اس کے چھوٹے اجزاء لوگوں کے سامنے پیش کر کے انہیں اصل بنا کے پیش کر دیا گیا اور یہ بات پچتر برسوں سے گھٹتے گھٹتے یہاں تک پہنچ گئی کہ اب صرف جھنڈے لہرانا یا زیادہ سے زیادہ کوئی شیرینی تقسیم کر دینا یا کچھ نعرے لگا دینا یا کسی مجلس کا انعقاد کر کے اپنے ہم پیالا اور ہم نوالا لوگوں کو کسی دعوت کا احتمام کر دینا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقصد پاکستان پورا ہو گیا اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے صورت التقاسر کی آخری آیت پڑی ہے جانتے ہیں کیوں پڑی ہے اور کیا اس میں کہا گیا ہے جس اللہ نے زمین بنائی جس اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی جس نے دنیا اور آخرت کا تصور دیا اسی اللہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ لوگو ایک وقت آئے گا کہ جب میں لازمان لازمان تم سے اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا تم سے سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں لازمان پوچھا جائے گا میں بھی اس آیت کو اس صورت کو بچپن سے لے کر جوانی تک پڑھتا رہا ہزاروں بار پڑھا لیکن جب سید مودودی کی تفسیر پڑھی پھر اس کے بعد دیگر تفاصیر دیکھی جدید اور قدیم اہل دل علماء نے اس کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے وہ بدن کو ہلا دیتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو صاحب دل ہے وہ بے قراری سے بچ نہیں سکتا واقعہ صرف اتنا سا ہے لیکن زندگی بدل دینے والا واقعہ آقے رحمت علیہ السلام شاید اسی طرح کی گرمی ہوگی جیسی اب ہے اپنے علاقے سے نکلے اور مدینے سے باہر سخت گرمی کے معسم میں ابو بکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں خجوروں کا ایک باغ دیکھا پوچھا کس کا ہے بتایا گیا کہ فلان صحابی کا ہے سیدنا ابو بکر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پسند فرمائیں تو کیا کچھ دیر یہاں سستا نہ لیا جائے دونوں باغ میں داخل ہوئے باغ کے مالک نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں ابو بکر آ رہے ہیں دوڑتا ہوا آیا چٹائی بچھائی پانی پیش کیا پھر اپنے باغ کی طرو تازہ خجوریں پیش کی آقے رحمت علیہ السلام نے خجوریں کھائیں پانی پیا اور پھر سورة التقاسر کی یہ آیت پڑھی لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنَّانِ النَّائِيمِ چند خجوریں کھانے کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پینے کے بعد آقے رحمت یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ تم سے لازمہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو مجھے تو پریشانی اس وقت سے یہ لاحق ہے کہ اگر اللہ کے رسول چند خجوروں اور پانی کے چند گھونٹوں کے بدلے میں اس آیت کی فکر کر رہے ہیں کہ اگر پوچھ لیا گیا تو کیا کہیں گے تو ہم کیا کہیں گے جن کے پاس اس قدر نعمتیں ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا مال، اولاد، زندگی، کاروبار ایک کافی حد تک امن و امان چلنے پھرنے کی آزادی کھانے پینے کی آزادی غم خوشیہ منانے کی آزادی ہزار ہا نعمتیں ہزار ہا نعمتیں اگر حشر کے میدان میں یہ پوچھا گیا کہ تم نے اس نعمتوں کا کیا کیا شکر کے طور پر کیا کیا تو کیا جواب دیا جائے گا اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کے میں پاکستان ایک بڑی نعمت ہے چھوٹی نعمت نہیں ہے اولاد سے بھی بڑی نعمت ہے مال و مطا سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہے کیونکہ اس نعمت کے پیچھے وہ خواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی شکل میں دیکھا اور اس خواب کو مکمل کیا جس کے بارے میں امت کے علماء امت کے صالحین امت کے نیک افراد زندگی بھر یہ تمنا کرتے رہے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ ہم کوئی ایسا ملک پا لیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظام ہمیں دیکھنے کو ملے میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا بلکل حقیقت پر مبنی ہے میں نے اپنے گھر میں ہزاروں مرتبہ ہزاروں مرتبہ والد محترم کی زبان سے یہ جملہ سنا نماز کے بعد دعا کرتے اور دعا میں پہلی دعا پاکستان کیلئے ہوا کرتی تھی اور یہ جملہ حسرت بھرے انداز میں کہا کرتے تھے کہ نہ جانے میں اپنی زندگی میں پاکستان میں اسلامی نظام دیکھ سکوں گا کہ نہیں دیکھ سکوں گا اسی حسرت کو اپنے دل میں لیے دنیا سے رخصت ہوئے ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ حسرت ان کی کامیابی کا ایک ذریعہ بن جائے گا لیکن چلو حسرت ہی پالو اب تو ہمارے ذہنوں سے یہ بات ہی نکالنی شروع کر دی ہے بلکہ نکالی جا چکی ہے کہ پاکستان کسی بڑے مقصد کیلئے بنایا گیا تھا سامینِ گرامی محترم امیر نے بنائے پاکستان کے ساتھ شہادتِ حسین کا تذکرہ بھی کر دیا میں ان دونوں کو الگ نہیں سمجھتا اس وجہ سے الگ نہیں سمجھتا کہ دونوں کا تعلق نظامِ مصطفیٰ یا نظامِ خدا عز و جل سے جڑا ہوا ہے ریاست نہیں ریاست کا نظام نظام کی بات جب تک نہیں سوچی جائے گی ریاست جہے وہ جغرافیائی حدود عربے کا نام نہیں ہے کراچی سے لے کر گلگت تک اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ پاکستان ہے تو میں اس سے معذرت کروں گا کہ یہ پاکستان نہیں ہے یہ محض ایک علاقے کی جغرافیائی حدود کا تذکرہ ہے پاکستان وہاں سے شروع ہوگا جہاں تک اللہ کی رسول کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا نظام اس پر بات ہوگی اس پر عمل ہوگا اور جب تک وہ رہے گا اور جہاں تک وہ چلے گی وہ بات پاکستان کی ہوگی جانتے ہیں آپ بانی پاکستان محمد علی جناس سے جب پوچھا گیا تھا رحمت اللہ علیہ کہ پاکستان تو بنا لیا دستور کیا ہوگا پاکستان کا تو قائد یعظم نے بلکل دھٹوک انداز میں برملہ کہا تھا کہ کیا قرآن مجید کی موجودگی میں کسی اور دستور کی ضرورت ہے ہمارا دستور تو قرآن مجید ہے جو چودہ سو برس پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اس لیے پاکستان اور شہادت حسین بلکل ایک ہی مقصد اور ایک ہی بات کے دو انداز ہیں ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں مکمل نہیں ہوتا یہ معاملہ اگر ہم اس کو شہادت حسین کو یہ سوچ کے اپنی بات مکمل کر دیں اور یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ شہادت حسین کا مطلب ہے کربلا کے میدان میں آپ علیہ السلام کی زندگی کا خاتمہ تو میں پھر دوبارہ معذرت کرتا ہوں کہ یہ شہادت حسین نہیں ہے یہ شہادت حسین کا ایک جز ہے شہادت حسین سعیدنا حسین علیہ السلام کی مکمل اور پوری زندگی ہے دس محرم نہیں ہے دس محرم اس کی آخری ایک کڑی تھی جو اللہ کی مشیعت سے پوری ہوئی جبکہ شہادت آپ کی پوری زندگی اول سے لے کر آخر تک اور یہ بات میں صرف آپ کی مجلس سے نہیں کہہ رہا جو لوگ حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ ہم بھی کرتے ہیں لیکن وہ اپنے انداز میں یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ حسینیت کے علم بردار ہیں ان کی مجالس میں اور ان کی امام بارگاہوں میں بھی یہ بات میں نے کہی ہے اور یہ بات کہی کہ اتنے برس ہو گئے سیدنا حسین علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتے ہوئے لیکن جتنی بھی میں نے کتابیں پڑھیں اور گفتگویں سنی ان سب کا خلاصہ دو جملوں پر مکمل ہو جاتا ہے کہ حسین علیہ السلام دوش رسول پر سوار ہوا کرتے تھے جہاں سے بات شروع ہی اور اچانک دوش زلجنہ پہ حسین علیہ السلام کو لڑائی کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور پھر زمین پر ان کا سر گرتے ہوئے بتایا جاتا ہے گویا کہ دوش رسول سے یہ سفر شروع ہوا اور اچانک بغیر کسی زمانے کی تقسیم کے وہ دس محرم میں دوش زلجنہ پہ جا کے بیٹھ گیا جبکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں نہیں ہر ایک غور کرنے والے فرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شہادت گواہی کو کہا جاتا ہے اور گواہی زندگی میں ہر عمل اور ہر بات اللہ کے حضور پیش کی جانے والی چیز ہے میں نے ایک قول کہا ایک بات کہی میری یہ بات اگر حق پر مبنی ہے تو اللہ کے حضور یہ شہادت ہے کہ اللہ میں حق کی گواہی دیتا ہوں حق کی شہادت دیتا ہوں میرا ایک قدم آگے وڑھا اور میں نے وہ اللہ کے رسول کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت میں یہ قدم بڑھایا تو یہ قدم میری طرف سے شہادت ہے دلیل ہے گواہی ہے کہ اے اللہ ہم نے یہ قدم بڑھایا ہے تو تیرے کہنے پر اور تیرے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھایا ہے تو یہ ہے شہادت اب اس شہادت کو حسین علیہ السلام حسن علیہ السلام علیہ السلام فاطمہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام آپ کے جانسار ابو بکر علیہ السلام عمر علیہ السلام عثمان علیہ السلام زبیر اور تلحہ علیہ السلام ان کی زندگی میں تلاش کرو ان میں سے تو بہت سارے لوگ اپنے بستر پر انتقال کر گئے لیکن ان کی زندگیاں شہادت دیتی رہیں کہ وہ کس کو ماننے والے تھے اور کس سے محبت کرنے والے تھے اصل شہادت یہاں سے پتا چلتی ہے جب اس کو تلاش کریں گے تو پھر آپ کو اور مجھے سیدنا حسین علیہ السلام کے لیے ایک الگ کتاب لکھنا پڑے گی ایک الگ بات بتانا پڑے گی کہ فلا موقع پر حسین علیہ السلام کا موقع کیا تھا فلا موقع پر آپ علیہ السلام نے کیا عمل کیا تھا تجارت کے موقع پر کیا کیا جہاد کے موقع پر کیا کیا نکاح کے موقع پر کیا کیا دشمنی کے موقع پر کیا کیا دوستی کے حوالے سے کیا کیا ہر معاملے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان بزرگ ہستیوں نے کون سی شہادت پیش کی تھی یہ تلاش نہیں کریں گے تو شہادتِ حسین کا درس نامکمل رہے گا اس کا یہ سبق نامکمل رہے گا یہی تو وجہ ہے کہ حکیم الامت نے شہادت کا بالکل ایک منفرد ہمیں پیغام دیا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے یعنی یہ تو محبت کی گواہی دینے کی بات ہو رہی ہے الفت کی گواہی دینے کی بات ہو رہی ہے اس وجہ سے جس نے اللہ کی محبت میں سچی گواہی نہیں دی اس نے شہادتِ حسین کو نہ سمجھا اور نہ اس کے بارے میں جانا اور وہ کیا شہادت پیش کرے گا کسی بڑے میدان میں چھوٹے چھوٹے میدانوں میں تو وہ یہ شہادت دینے کیلئے تیار نہیں ہے آپ کو زردے اور پلاو کی ایک پلیٹ کھلا دی جائے اور کہا جائے کہ فلاں بندے کو ووٹ دینا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اس کے لئے تیار ہو جاتے ہیں شہادت دینے کی باری بعض اوقات میدان قتال میں ہوتی ہے بعض اوقات الیکشن کے کسی بوٹس میں ہوتی ہے بعض اوقات عدالت کے کسی کٹیرے میں ہوتی ہے بعض اوقات دفتر کے کسی مقام پر کسی بندے کی فائل آگے بڑھانے میں ہوتی ہے قدم قدم پہ تو اللہ تعالی نے ہمیں شہادت دینے کا موقع دیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کون کون الفتِ رسول اور محبتِ خدا میں شہادت پیش کر رہا ہے جو وہاں شہادت پیش نہیں کر رہا وہ میدان قتال میں مر بھی جائے تو اس کی شہادت خبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ نے سوال کرنا ہے کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری مال دیا تھا کہاں خرچ کیا کیسے کمایا جوانی کہاں سے گزری اور کیسے گزاری تو شہادت تو ان تمام مراحل کے نام سے گزرنے کا نام ہے تو ہم نے تو سیدنا حسین علیہ السلام کی بچپن کی بات پڑھی اور پھر بڑھاپے میں تقریباً جب وہ ساڑھ کے قریب پہنچ چکے تھے پچپن برس سے زیادہ کی عمر ہو چکی تھی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہم نے تھے ان دو انتہاؤں کی بات کی ہے جوانی کہاں چلی گئی آپ کا لڑکپن کہاں چلا گیا آپ کے سفر کہاں چلے گئے آپ کی شادیاں کہاں چلی گئیں کیا ان کو تلاش کرنا امتِ مصطفیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے تو سامین اگرامی تلاش کیجئے اور اس میں کتاب نہیں مل لہی تو کسی صاحبِ محبت سے سوال کیجئے کسی صاحبِ دل کی صحبت میں بیٹھئے کسی سے پوچھنے کیلئے سفر کیجئے جیسے کہ اللہ کے رسول کے اصحاب کیا کرتے تھے ایک ایک حدیث کی تلاش میں میلوں کا سفر اختیار کیا کرتے تھے اور کتنی بڑی بندنصیبی ہے کہ ہمارے تو جو مذہبی پیشواہ جو قیادت کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کام نہیں کر رہے تو عام لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے جانتے ہیں اللہ کے رسول کے اقوال سے محبت کرنے والی لوگ کس قدر احتیاط کیا کرتے تھے سیدنا امام بخاری کے بارے میں ایک بڑی معروف اور مستند روایت ہے کہ کشتی پہ سفر کر رہے تھے دورانے سفر کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو اپنی جیب میں سے دینار کی تھیلی نکال کر گننا شروع کر دیا جیسے ہم بھی بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جیب میں کتنے پیسے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے جو ذہن میں پلاننگ ہے اس کے بارے میں سوچا جائے دینار گننا شروع کیے تو قریب میں کھڑا ہوا ایک آدمی وہ کنکھنی اسے دیکھا دیکھ رہا تھا اور چپکے سے گننا بھی شروع کر دیا پتہ چل گیا کہ چالیس دینار ہیں شیخ کے پاس دل میں شیطان نے جگہ بنائی اور اچانک شور کر دیا کہ میرے چالیس دینار گم ہو گئے ہیں تلاش کرو کس نے لیے ہیں کس نے چوری کیے ہیں اب تلاشی شروع ہو گئی لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس چالیس دینار کی تھیلی ہوگی وہی چور ہوگا تلاشی شروع ہی کشتی کے ایک ایک مسافر سب کی تلاشی لے لی گئی اور کسی کی جیب سے وہ چالیس دینار نہیں نکلے کنارے لگ گئے کشتی دوبارہ خشکی پہ سفر ہوا تو وہ چور یا وہ بدنیت آدمی امام مخاری کے قریب آیا اور کہا کہ دینار تو آپ کے پاس تھے وہ تو میں نے دیکھ لیے تھے اور میری تو نیت خراب ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ آپ کے بارے میں یہ اعلان کیا تھا وہ کہاں گئے امام مخاری فرماتے ہیں کہ وہ تو میں نے دریا میں پھینک دیئے کیوں دریا میں کیوں پھینک دیئے تو انہیں نے فرمایا کہ دیکھو لوگ مجھے بخاری کے نام سے جانتے ہیں اور انہیں یہ پتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کر رہا ہوں احادیث رسول پر میں کام کر رہا ہوں اور میری شہرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حدیث رسول سے جڑے ہوئے کسی عالم پر چوری کی تحمت ہی کیوں نہ لگے چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو میں جھوٹی تحمت بھی اللہ کے رسول کے نام کی نسبت سے اپنے ساتھ جڑنا پسند نہیں کرتا یہ ہے الفتِ رسول کی شہادت محبتِ رسول کی شہادت اس وجہ سے سامنِ گرامی پاکستان کا تذکرہ کریں تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا اس کا مقصدِ تخلیق کیا تھا اس میں کتنی قربانیاں دی گئیں تھی اور اس میں کون کون سے لوگ کس کس طرح سے شہید ہوئے اور کن کن لوگوں نے کس کس طریقے سے کام کیا تھا بے شمار داستانیں ہیں بے شمار اور سچے واقعات تلاش کیجئے مل جائیں گے اپنے بچوں سے شیر کیجئے ہم نے تو سینکڑوں بار اپنے دادا سے اپنے والد صاحب سے اپنے تاہیہ سے ان بزرگوں سے اپنے استادوں سے یہ باتیں سنی تھی اس وجہ سے وہ ہمارے خون کا حصہ ہیں اس کو ہم اپنے آپ سے الگ کر نہیں سکتے پاکستان سے محبت کا یہ جذبہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے طالب علموں کو ہر سوال کا جواب یا دوں یا تلاش کر کے دوں حالانکہ یونیورسٹری کا کوئی ذمہ دار مجھے دیکھ نہیں رہا ہوتا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا یا نہیں ہوتا کہ تم نے فلان کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا میں نے سرکاری انداز میں جو پیریڈز پڑھانے تھے وہ پڑھا دیئے لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ یہ جو تعلق ہے یہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ تمہیں محبت رسول کی گواہی دینی ہے تو علم کو پوری دیانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ اس میں ذرا سی بھی غفلت کرو گے تو علفت رسول کی شہادت بیکار چلی جائے گی امانت ختم ہو جائے گی اس لئے سامین محترم اس بات کو آپ سب لوگ اپنے اپنے کام اپنے اپنے منصب اور اپنی اپنی حیثیت میں تلاش کریں اور پھر اپنے آپ سے خود سوال کریں سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یقیناً ایمان کی ایک شمہ جلا دے گا اور یہ روشنی راستہ دکھائے گی آپ کو اور پھر اس کے نتیجے میں اگر آپ نے پاکستان کی بنانے میں ایک چھوٹا سا کام بھی کر دیا تو آپ اس لشکر میں شامل ہو جائیں گے جو لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں چودہ سو برس پہلے کھڑا ہوا تھا اور جس کی قیادت کرنے کے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزاد خود تیار ہیں شہادتیں مل لہی ہیں اور گواہیاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دے رہے ہیں اور ہم جیسے گناہگاروں نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا ہے آخری بات آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں جبکہ یہ قصہ درد کبھی مکمل نہیں ہونے والا یہ ہمیشہ زندہ اور تازہ رہنے والی بات ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کے مطابق وہ پوری دنیا کے معاملات چلاتا ہے ہمارے لیے اس نے کوئی الگ سے نظام نہیں بنایا ہوا وہی نظام جو پوری دنیا پہ اس کا چلتا ہے وہی ہمارے لیے ہے میں آپ کے سامنے فیرون اور نمرود کی باتیں نہیں کر رہا میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں ان ملکوں اور علاقوں کی طرف جو بالکل ہمارے آنکھوں دیکھتے دیکھتے اجڑ گئے ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی کل کی بات ہے افغانستان میں دنیا بھر کے سیاہ آئے کرتے تھے اور بشمار حسن اور جمال کی تلاش میں انہیں وہ بہت اچھا علاقہ لگتا تھا اور آزادی تھی وہاں پر بہت سارے کام کرنے کی لیکن کیا ہوا ایک شہر بھی سلامت نہیں رہا نئی یقین تو گوگل اٹھا کے دیکھ لیجئے کابل اور کندھار غزنی اور جہاں جہاں بھی دیکھنا چاہیں نہ کوئی سڑک سلامت نہ کوئی باغ سلامت چیزیں جھلس گئی ہیں تباہ کر دیا گیا ہے شام دنیا کا انتہائی خوبصورت علاقہ وہاں کے لوگ عرب دنیا میں مثال لگتے تھے کہ حسن اور زبان کی لطافت تلاش کرنا چاہتے ہو تو شام میں جاؤ ہر طرح کے پھل بہترین تھنڈے موسم بشمار چشمیں جانتے ہیں کیا حال ہے آنکھیں کھول کے دیکھو تو شام کی بستیاں تباہ ہو چکی ہیں اور مرنے والوں کی تعداد گن نہیں سکتے ہم کوئی ہاسپٹل اور کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے یمن کل کی بات ہے یہ نورسیاں آباد تھی اور چند روز پہلے یمن کی تباہی کے چند روز پہلے یمن کے باس طالب علم میرے شاگرد تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ وہاں یہ سکولرشپ ہو رہا ہے فلان یونیورسٹری میں اس درجے کی تعلیم مل رہی ہے آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں اور چند دن کے بعد یونیورسٹیاں تباہ ہاسپٹل ختم اور کھنڈر بن کے رہ گیا ہے عراق عرب دنیا کا چمکتا ہوا ہیرہ برباد ہو کے رہ گیا ہے یہ تو ہمارے بلکل اپنے مسلمان علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کو ہوئے چند برس گزرے ہیں اور ابھی تک وہ آگ جل رہی ہے مجھے وہ واقعہ پڑھ کے بڑی حیرت بھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے نظام کی اور اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں جو باتیں عجیب و غریب انداز میں چل رہی ہوتی ہیں اس کو بھی سمجھنے کا موقع ملا انہی دنوں میں جب بغداد تباہ ہو رہا تھا اخبارات میں ایک خبر چھپی کہ دریائے دجلہ کے کنارے چلتے ہوئے ایک شخص کو ایک کتاب پرانی سی کتاب ملی اس کے کنارے پر پڑی ہوئی تھی اس نے اٹھایا جھڑا پوچھا تو اس پر ایک صفحے پر یہ تحریر تھی کہ جب یہاں تاتاریوں کا لشکر آیا تھا تو انہوں نے ہمارے مکتبوں کو آگ لگا دی تھی اور میں نے دریائے دجلہ میں سے یہ کتاب نکال کر محفوظ کر دی ہے اور کئی برس کے بعد اسی چنگیز خان کی ایک نئی شکل محذب قوم کے لشکروں نے ان کے مکتبے جلا کر وہ کتاب پھر دریائے دجلہ کے کنارے لوگوں کو پرانی داستان سنا رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے تو سامین اگرامی ایسا نہیں ہے کہ افغانستان میں جو ہونا تا ہو گیا یمن اور عراق میں جو ہونا تا ہو گیا مصر اور شام میں جو ہونا تا وہ ہو گیا ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی انوکھی اور نرالی قوم نہیں ہیں اس بات سے ڈرئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بھی ایسا کوئی فیصلہ نہ کر دے اگر ہم نے اس کی نعمت کی قدردانی نہ کی اور اپنے لوگوں کو نہ سمجھایا اور خود اپنے آپ کو اس کیلئے تیار نہ کیا تو اس کی طرف سے ایسا فیصلہ آ سکتا ہے اس لئے چودہ اغسط کو بطور خاص استغفار کیجئے توبہ کیجئے اپنے بچوں کو بنائے پاکستان کا مقصد بتائیے اپنے بڑوں کو سمجھانے کی کوشش کیجئے اپنے لیڈرز میں سے جو نسبتاً سراتِ مستقین پر ہے اس کا ساتھی بننے کی کوشش کیجئے جو قرآنِ مجید کا باغی یا اس کے اصولوں کے خلاف ہے اس کے خلاف کم از کم کم از کم اپنے دل میں نفرت پیدا کیجئے اگر ساتھ دیا تو برے انجام سے بچ نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کا ساتھی بننے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے باطل کو باطل اے اللہ تو بنا کے ہمیں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم ارن الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باتا موسیقی